کیا بھائی پوس پیڈی ایس یعنی پیداشی طور پر پشاب کو جو راستہ ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے کیا اس بیماری کا علاج ایک ہی آپریشن سے ممکن ہے یا نہیں یہ وہ کوسٹن ہے کہ جو بار بار لوگ ہم سے ہماری ویڈیوز میں بھی وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آج اس کے بارے میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں انفرمیشن دے دیتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پشاب کا سراغ ہے وہ ٹپ سے کتنا دور ہے اگر تو وہ ٹپ کے قریب قریب ہے پھر تو یویلی ایک ہی سرجری میں اس کا علاج ممکن ہوتا ہے اور بڑے اچھے چانسز ہوتے ہیں کہ ایک ہی سرجری میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں لیکن اگر پشاب کا راستہ ٹپ سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے اور یعنی جو تھیلی ہے اس کے قریب قریب ہوتا ہے یعنی شیف کے بہت ہی شروع کے حصے میں ہوتا ہے ٹپ سے کافی دور ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ڈنڈی ہے وہ کٹ کی شیپ میں ہوتی ہے اس کا کرویچر میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں عموماً منیمم منیمم دو سرجری کی جاتی ہیں پہلی سرجری میں اس کو ڈنڈی کو سیدھا کیا جاتا ہے اور جو ڈیفیشنٹ سکین ہوتی ہے اس کی جگہ جسم کے دوسرے حصے سے عموماً ایک سکین وہاں پر لگا دی جاتی ہے جو خطرے والی جلد ہے اس کو بھی لگایا جاتا ہے اور بعض اوقات موں کے اندر سے جلخ کا چھوٹا سا پیس لے کے جو ڈیفیشنٹ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ جلد نہیں ہوتی ڈنڈی کو سیدھا کرنے کے بعد اس ایریا میں اس کو لگایا جاتا ہے اور عموماً تقریباً شہ مہینے کے انتظار کے بعد وہ دوسرا آپریشن کر کے اس راستے کو بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بعض اوقات کمپلیکیشنز کی وجہ سے بھی ملٹیپل سجریز کرنی پڑ سکتی ہیں کہ ٹپ کے قریب تو تھا سراغ لیکن جب اس کی سجری کی تو اس میں دو پیچیدگیاں بہت کومن ہوتی ہیں ہائپوسپیڈیس سجری میں کہ ایک تو جو پشاپ کا سراغ جو بنایا جاتا ہے وہ تنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور دوسری جو مہت کومن پیچیدگی ہوتی ہے وہ کہ کوئی بھی ٹانکہ اپنی جگہ سے کھل گیا ریپیر کا تو اس کو ایک سراغ میچے سے دوبارہ نبودار مانے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس کو کور کرنے کے لیے اس سراغ کو بن کرنے کے لیے عموماً ایک سے زائد سجرییاں بھی کرنی پڑ سکتی ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ ہائپوسپیڈیس ایک بڑی ڈیلیکیٹ اور بڑی خائن سجری ہے جو ایکسپرٹ ہو اس فیلڈ کے اندر جو انٹرنسٹ کے ساتھ اور ایکسپرٹیز جس کے پاس ہو ہائپوسپیڈیس ریپیر ایٹم نے کی اسی کے پاس ہی جائے آجائے اور ان پیچنگیوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک سجری یا ایک سے زیادہ سجریز اس میں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن ہوگی ہوگی کہ آیا جو آپ کے بچے میں آپ کے جاننے والے کسی بچے میں اگر ہائپوسپیڈیس ہے پشاک کا راستہ اپنی جگہ پر نہیں ہے تو اس کی ایک سجری ممکن ہے ایک سجریز اس کی علاج ممکن ہے یا اس میں ایک سے زیادہ سجریز کرنی پڑ سکتی ہیں اگر آپ کے بچے میں آپ کے جاننے والے کسی بھی بچے میں ہائپوسپیڈیس ہے تو ہماری ٹین سے لات میرا پڑھیں Thank you so much موسیقی